اسلام علیکم سٹڈنٹ ساتھ جو فارمائیسی ٹکنیشن کا لیکچر کنٹینیو کرنے لگے ہیں وہ ہے ٹرم نالجیزن فارما کبنوسی فرسٹ ہے آپ کے پاس لیف لیٹ جو لاسٹ لیکچر میں میں نے آپ کو پڑھائی تھی تو اسی سے کنٹینیو کریں گے لیف لیٹ کیا ہے؟ وان سیگمنٹ آف ایک کمپاؤنڈ لیف ایک سیمپل آپ کے پاس لیف ہوتا ہے اور ایک کمپاؤنڈ لیف ہوتا ہے ڈائیگرام میں دیکھیں یہ سیمپل لیف ہے اور پھر یہ کمپاؤنڈ لیف کا جو ایک سیگمنٹ ہوتا ہے ہم اسے کیا کہتے ہیں لیف لٹ اس کے بعد ہے آپ کے پاس لونگیچوڈنل لونگیچوڈنل صرف ایک ٹرم ہے کہ لونگیچوڈنل ہم کیسے کہتے ہیں کہ جب ہم لیندھ وائس کسی چیز کی بات کرتے ہیں پیرلر ویڈر ایکسس تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے لونگیچوڈنل ہے لیومن کیا ہوتا ہے؟ جو بھی آپ کے پاس پلانٹ سیل ہے اس کی جو کیوٹی ہوتی ہے ہم اسے کیا کہتے ہیں لیومن فر ایکز ایسیر ٹھر ایک گ Chang'an Pro ایک ٹھر ایک آپ کیسے اس آپ کے پاس، لیومن پلانٹ سیل ہے اور سیل کی کیا ہے لیومن لیومن کیا ہوتا ہے آپ کیسے لیومن پلانٹ سیل کی کیوٹی ہوتا ہے یہ دو چیز ہے لیومن لیومن لسٹریس یا میرے لیومنیوس لیومنیوس جو بھی چیز Savage لیومنیوس لسٹریس میزو کارب کیا چیز ہے جو آپ کے پاس پلانٹ ہوتا ہے پلانٹ میں جو اس کا فرود ہے جب ہم فرود کی بات کرتے ہیں تو فرود میں آپ کے پاس ثری پارٹس آ جاتے ہوتے ہیں پیری کارب کے جیسے آپ کے پاس میڈل لیئر ہے میڈل لیئر آف پیری کارب جو کنسسٹ آف تھری لیئر اب پیری کارب کیا چیز ہے یہ دائیگرام ہے تو دائیگرام سے آپ زیادہ کلیئر ہو جائے گا کہ آپ کے پاس پیری کارپ ہوتا ہے جو آپ کے پاس سیڈ کو گھیرے ہوئے جتنا پورشن ہے فروٹ کا وہ پورشن جو سیڈ کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے ہم اسے کیا کہتے ہیں پیری کارپ کہتے ہیں اب یہ جتنا بھی سیڈ کے اوپر والا پورشن ہو جائے گا ہم اسے کیا کہیں گے پیری کارپ اب اس پیری کارپ کی تین لیئرز ہوتی ہیں کون کون سی لیئرز ہوتی ہیں انڈو کارپ میزو کارپ اور ایکزو کارپ وہ پورشن جو آپ کے پاس سیڈ کے باہر جتنا بھی پورشن ہے فروٹ کا ہم اسے کیا کہتے ہیں پہری کارپ اس پہری کارپ کی تین لیئرز ہیں انڈو کارپ میزو کارپ اور اگزو کارپ جو انڈو کارپ ہے وہ آپ کے پاس اوفیسلی جو آپ کے پاس سیڈ ہے اس کی بالکل اوپر والی لیئر ہو جائے گی ٹھیک ہے میزو کارپ اس سے اوپر والی اور اگزو کارپ جو بالکل اوپر والی لیئر ہے پہری کارپ کی فرنٹ والی لیئر جو ہم اوپر سے ویزیبلی ہم دیکھ سکتے ہیں اور یہ کیا ہوتی ہے اگزو کارب اور میزو کارب ہمارے پاس جو بھی انڈو کارب یعنی کہ پیری کارب کا وہ پورشن جو تین لیئرز پر مشتمل ہوتا ہے ہم وہ کیا ہوتا ہے ایڈے پر ہوتا ہے کھایا جا سکتا ہے فروٹ کا وہ پورشن دینہ آپ کے پاس موسیلیج موسیلیج جیسے آپ کے پاس سکریشن لاسٹ آپ نے پڑی تھی ٹھیک ہے اگزوڈیشن جو آپ کے پاس اگزوڈیٹ کیا ہوتا ہے جو سکریشن باہر آپ کے پاس انسائز کرنے سے پلانٹ کو توڑنے سے نکل رہی تھی اب یہ کیا ہے آپ کے پاس موسیلیج یعنی کہ گمی سکریشن ڈیزول ویجیٹیبل جیلی کہ آپ کے پاس ایک گم کی طرح کی سکریشن ہوتی ہے پلانٹ کی آپ اسے کیا کہتے ہیں موسیلیج کہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ایک کلیر ڈائیگرام ہے پکچر ہے کس کی جو شو کر رہے ہیں کہ پلانٹ کے اوپر موسیلیج کیسے ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس جو ٹرم ہے وہ ہے رائزوم اب رائزوم کیا ہوتا ہے میں نے ایک زیمپل لکھ دی ہے جنجر کی جنجر آپ نے دیکھی ہوگی یعنی کہ ادرک تو ہم اسے کیا کہتے ہیں رائزوم اب وہ کیا چیز ہے کہ وہ پلانٹ کا یعنی کہ سٹیم کا وہ حصہ ہے جو آپ کے پاس انڈرگراؤنڈ ہوتا ہے اب آپ کہیں گے کہ انڈرگراؤنڈ تو کوم بھی تھا جو ہم نے لاس لیکچر میں پڑھا تو کوم اور اس میں زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے کوم میں ہم ایکزیمپل دے دیتے ہوتے ہیں پوٹیٹو کی اور رائزوم میں ایکزیمپل دیتے ہیں جنجر کی کوم بھی آپ کے پاس سٹیم کا وہ پارٹ ہے جو آپ کے پاس انڈرگراؤنڈ ہوتا ہے اور تھوڑا بچ سٹیم اس کے اوپر ہوتا ہے اور وہ پارٹ جو انڈرگراؤنڈ ہوگا ہم اسے کہہ کہیں گے کوم اسی طرح رائزوم بھی آپ کے پاس سٹیم کا وہ پارٹ ہے جو کہ انڈرگراؤنڈ ہے ڈیفرنس یہ ہوتا ہے کہ جنجر آپ کے پاس میں آئیز نہیں ہوتی ہیں جیسے آپ کے پاس پوٹیٹو اس کے ایگزیمپل لیتے ہیں آلو کی ایگزیمپل لیتے ہیں تو اس کے اوپر نوڈز بنی ہوتی ہیں آئیز بنی ہوتی ہیں اس کے علاوہ اس میں ایس اچھ کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا رائزوم اور آپ کے پاس جو کوم تھا کوم بھی آگے سے وہ اپنے ساتھ اس کے جو چھوٹے چھوٹے مزید پارٹ ہوتے ہیں وہ دوبارہ سے پیدا کر سکتا ہے اسی طرح رائزوم بھی جو ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ ارد کرد اور پارٹ پیدا کر سکتا ہے فر ایگزیمپل جیسے جنجر ہے تو اس کے ساتھ ایک تو اس کے ساتھ کوئی دوسری جنجر اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی مطلب ایک سے زیادہ وہ وہاں پہ بند سکتی ہیں اب نیکسٹ ٹیم میں آپ کے پاس شیزو لائسیجینیس کیوٹی یا سکیزو لائسیجینیس کیوٹی اب یہ میں نے اوپر پہلے لکھ بھی دیا ہے یہ بعد میں ایکسپلین کرتی ہوں پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ کیوٹی کیا چیز ہوتی ہے کیوٹی کوئی بھی ایسا خلا جو آپ کے پاس پلانٹ میں سیلز کے ذریعے سے بن جاتا ہے سیلز آپس میں کیا ہو جاتے ہیں جڑ جاتے ہیں اور جڑنے سے یا ٹوٹنے سے ان کے ڈیزول ہو جانے سے ایک کیوٹی بن جاتی ہے خلا بن جاتا ہے جو کہ پلانٹ کو کیوں ضرورت ہوتی ہے اس میں سے ساتھ میں نے لکھتی ہے کہ کیوٹی سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جتنی اس کے اندر فوڈ ہے اس کے اندر ڈیزول یا پانی ہے اس کے اندر ڈیزول گیسز ہیں جیسے کہ کاربن ڈیزول گیسز اور اوکسیجن کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جتنے بھی پلانٹ کے اندر آتی ہیں یا پلانٹ سے باہر جاتی ہیں جو بھی گیس ہے تو وہ کیسے آئے گی اس کیوٹی کے ذریعے سے آئے گی اب کیوٹیز کیسے ہوتی ہیں کہ جو ان کے بننے کا پروسس ہوتا ہے کیوٹیز کے بننے کا پروسس کہ کیسے بن رہی ہیں وہ دو طرح کا پروسس ہوتا ہے یا تو آپ کے پاس دیکھیں یہ سکزولائسی جینیس کیوٹی انہوں نے دو ٹمز کو آپس میں اکٹھا کر دیا ہے ٹھیک ہے جوڑ دیا ہے ایک جو آپ کے پاس سکزولینیس کیوٹی آپ اس کو کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں سکزولینیس پڑھیں یا سکزولینیس پڑھیں کچھ بھی نہیں ہے اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے لائسی جینیس کیوٹی تو دو کیوٹیز کو جوڑ کے انہوں نے ایک ورڈ بنایا ہے اب آپ نے سمجھنا ہے کہ سکزولینیس کیوٹی کیا ہے اور لائسی جینیس کیوٹی کیا ہے سکزولینیس کیوٹی تب بنتی ہے جب آپ کے پاس سیلز سیپریٹ ہو جاتے ہیں آپس میں اور لائسی جینس کیوٹی کیسے بنتی ہے کہ بائی ڈیزولیشن آف سیلز یعنی کہ سیلز کی بریک ڈاؤن ہو جانی ہے سیل اس کیوٹی کے اندر ڈیزولو ہو جائیں گے حل ہو جائیں گے آپ ایسے سمجھیں تو اس کے اندر آپس میں کیا بن جائے گی سپیس بن جائے گی اس سپیس کی وجہ سے ہم اسے کیا کہیں گے کہ سیل کے اندر کیا ہو چکی ہے ایک کیوٹی بن چکی ہے اب اس کے اندر ہم لوگ ایک اور ٹرم پڑھیں گے سکیزوجینس کیوٹی اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ بائی سپریشن آف سیلز کیسے بن رہی ہے سیلز آپس میں سیپریٹ ہو گئے ہیں تو وہاں پہ ایک کیوٹی بنے گی تو ہم اسے کیا کہیں گے سکیزوجینس کیوٹی اب جب آپ کے پاس سکیزوجینس کیوٹی اور لائسی جینس کیوٹی دونوں ٹرمز کو ہم اکٹھا کر دیتے ہیں تو ایک آپ کے پاس ٹرم بنتی ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں سکیزوجینس کیوٹی دیفینیشن پڑھیں انٹرسیللر سپیسز فارمڈ ان پارس بائی سپریشن آف سیلز سیلز کے اندر جو آپ کے پاس سکیوٹیز بنتی ہیں کیسے ہیں کہ انٹرسیللر سپیسز سیلز کے اندر سپیسز بن رہی ہیں فارمڈ ان پارس بائی سپریشن آف سیلز سیلز کے سیپریٹ ہو جانے سے جو آپ کے پاس سپیسز بنتی ہیں ہم اسے کیا کہتے ہیں سکیزو لائسیجینیس کیوٹی پہلے ان دونوں کیا ڈیفرنس آپ نے کلیئر کر لینا پھر یہ آپ کے پاس جو ایک اکٹھی ٹرم ہے اس کا سمجھ آئے گی کیوٹی کیا ہے آپ کے پاس allowed rapid diffusion of carbon dioxide and other gases in and out of plant اور وہی جو کیوٹی ہے وہ کیسے بان رہی ہے وہ دو طریقے سے بنتی ہے یا تو وہ سکیزو جینیس ہوتی ہے یا لائسیجینیس ہوتی ہے سکیزو جینیس by separation of cells اور لائسیجینیس جب وہ cells آپس میں ڈیزولوشن شو کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس saturation saturation کیا ہوتی ہے marking due to the manner of formation of band جو plant ہے plant کا stem آپ دیکھیں گے تو stem کے اوپر کیا ہو جاتی ہے کہ bands کی طرح کی saturation یعنی کہ marking ہوئی ہوتی ہے to the manner of formation of band تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں اس marking کو saturation کہتے ہیں next ہے آپ کے پاس tear a solid transparent drop اس کے اندر transparent drop کے میں space ہے جو plant کی solid drop کی صورت میں کوئی بھی fluid نکل رہا ہوتا ہے solid ٹھیک ہے transparent drop تو ہم اسے کیا کہتے ہیں tear کہتے ہیں wrinkle کیا ہوتے ہیں a small fold in the skin تو یہ سارے کیا ہیں یہ آپ کے پاس natural چیزیں ہیں tear wrinkle یہ سارا کچھ plant کے اوپر naturally present ہوتا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو elute کیا ہے اور eluent کیا ہے یا second page پہ آپ کے پاس illusion کیا ہے اب elute یا eluent جو ہم chromatography کا procedure perform کرتے ہیں فارما کگنوسی میں chromatography کیا ہوتی ہے کہ جب ہم ایک ایسی technique ہے chromatography جس میں ہم different جو dissolved substances ہوتے ہیں solution کے اندر جسے ہم کیا کہتے ہیں salute ہے ایک solution کے اندر different solutes ہیں ان solutes کو ہم آپ ان کو separate کر رہے ہیں اندار basis of polarity ٹھیک ہے جب ہم ان کو separate کرتے ہیں کوئی procedure perform کرتے ہیں تو ہم اسے کیا کہتے ہیں chromatography اب اس chromatography میں ہم different چیزیں لیتے ہیں for example ہمارے پاس ایک mobile phase ہوتی ہے different dissolved substances ہوتے ہیں جن کا ہم solution بناتے ہیں solution جن کو mix کرنے سے ہم ان کا solution بناتے ہیں اب اس کے لحاظ سے یہ پین terms ہیں illute یا illuint یا illusion پہلے یہ جتنی بھی آپ کے پاس terms تھے یہ plants related تھی اب یہ کہا آپ کے پاس جو فارما kognosy میں کرومیٹوگرافی کا پروسیجر پرفارم کر رہے ہیں اس کو کہیں گے illuint کیا ہے the material emerging from the column is known as the illuint mobile phase plus separated chemical جو chemicals ہوتے ہیں جیسے ہم salute کہہ رہے ہوتے ہیں جب ہم اس کو mobile phase کے اندر dissolve کرتے ہیں تو تب ہم اس جو ایک آپ کے پاس solution type کچھ بھی بن رہے ہیں ہم اسے کیا کہتے ہیں the material emerging from the column is known as the illuint اب illuint کیا ہے the illuint is a carrier صرف جو آپ کے پاس carrier ہے یا ہم اس solvent کہتے ہیں جس کے اندر ہم salute کو dissolve کر رہے ہیں تو ہم اس کیا کہتے ہیں illuint the illuint is the carrier that moves the chemicals through the column liquid chromatography میں پھر جب وہ mobile phase کے اوپر رن کرے گا یا اس part کے اندر تو پھر وہ salute ہوں کے وہ آپ اس میں separate ہو جائیں گے تو ہم اس کہیں کہیں کہ illuint thank you